یہ واقعہ جی پیش آیا تھا پانچ فروری دوہزار اکیس کو اور پھر اس کے بعد اٹھارہ فروری کو ان کی ڈیٹھ ڈیکلیئر کی گئی تھی محمد علی ستپارہ جو کلگت بلدستان کے ہیرو ہیں ان کے بیٹے ساجد ستپارہ جو خود بھی ایکسپیڈیشن ہے انہوں نے خود اس کو ڈیکلیئر کیا تھا کیونکہ وہ خود بھی اس سفر میں ساتھ تھے تو دو نہیں بلکہ تین ڈیٹھ بوڈیز ملی ہیں محمد علی ستپارہ کے ساتھ جون سنیری جو آئیس لینڈ کے تھے اور جون پبلو جو چلی کے تھے تو آج صبح نو بجے ان کی ڈیٹ بوڈی لوکیٹ ہوئی ہے جو یلو اور بلک کلر کے کپڑے میں وہ ہیں ان کو دور سے دیکھا گیا ہے اور پھر ایک پسند شیرپا ایک نامی ہے انگریز ہیں وہ بھی پھر ساجد ستپارہ ان کے ساتھ ہیں ایلیا سیڈ نے ایک کینیڈین فلم میکر ہیں ان لوگوں نے ان کو لوکیٹ کیا ہے اور آرمی کی ہیلیکاپٹرز اور پلتستان سکردو کی جو انتظامیہ ہے گورنمنٹ ہے وہ اس وقت وہاں پہ اس کے لوکیشن کے قریب ہیں اور بلکل اس انتظار میں ہیں کہ جیسی وہ ریسکیو کرتے ہیں تو پھر آرمی کی ہیلیکاپٹرز انشاءاللہ ان کو سکردو لے کے آ جائیں اچھا سر یہ کہے گا کپڑوں کے علاوہ آپ نے تو کپڑوں کی بات کی کہ ایک تو یہ شہادت ملی ہے دوسری ایسی کون سے شہادتیں ہیں جس سے ہم یہ بات یقینی بنا سکے کہ یہ علی صدپارہ کی ہی ڈیڈ بارڈی ان کا یہ ہے کہ ان تینوں نے جو کپڑے پینے ہوئے تھے نمبر ون وہ ان کپڑوں کی نشاندہی ہو چکی ہے جو ہمارے آرمی کے وہاں پہ فوکل پرسن ہے وہ اس وقت رابطے میں ہیں تورایا موبائل کے ذریعے اور پھر ان کے پاس جدید دور کے جو دوربین ہیں اس کے ذریعے انہوں نے لوکیٹ کی ہیں ڈیڈ بارڈیز تینوں ڈیڈ بارڈیز دو نہیں ہیں البت تین ڈیڈ بارڈیز ہیں جو لوکیٹ ہو چکی ہیں اب وہاں تک پہنچنا ہے پہنچ کے ان کو ریسکیو کرنا ہے جس پہ پوری ٹیم لگی ہوئی ہے انتظامیہ لگی ہے پاک فوج لگی ہے اور شروع دن سے آرمی کمیٹیٹ تھی آرمی ایوییشن کے اس کو ہم انشاءاللہ ریسکیو کریں گے تو ریسکیو کرنے میں انشاءاللہ کامیاب ہوگے اور کتنا ٹائم لگے گا ریسکیو کرنے میں یہ آج شام تک انشاءاللہ کلیے روگا کل تک تینوں ڈیٹ بوڈیز انشاءاللہ یہ تحویل میں آ جائیں گی گورنمنٹ کے صحیح فتہ اللہ خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے وزیر اطلاعات گلگت بلتستان اور ان کے جانب سے یہ کہا گیا کہ انتظامیہ کوشش کر رہی ہے کہ جلد اجلد ان تک پہنچا جائے ریسکیو کیا جائے اور لاشیں بھی برسہ کے حوالے کر دی جائے اور انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ جو پانچ پروری دوہزار اکیس کو لا پتہ ہوئے تھے علی ست بارہ دو لاشیں ملی ہیں بیس کیم فورس ہے ان میں ان کی لاش بھی موجود ہے آرمی کے ہلیکاپٹر سے لاشوں کو نیچے لانے کی کوشش کی جارہی ہے اور جلد اجلد اس کو تین لاشیں ملی ہیں اور تینوں کو جلد اجلد نیچے لے کر آیا جائے گا اور یہ کوشش کی جارہی ہے انتظامیہ کی جانب سے ان کے اس کے علاوہ انہوں نے جو بات کی انہوں نے کہا کہ ایک تو کپڑوں کے علاوہ جو شہادتیں ملی ہیں اس میں ان کا موبائل فون اور جو گیجٹ سے اس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ علی صدپارہ کی ہی لاش ہے اور یہ کہا گیا کہ اب اس کو کنفرم کرنے کے لیے پہلے ریسکیو کیا جائے گا اور آج شام تک کہہ رہے ہیں کہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ ان لاشوں کو ریسکیو کر کے نیچے لے جائے جائے گا مزید خبریں ایک بریک کے بعد